اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منیل کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو موج سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرنے والا ہے اللہ تعالی نے ان کی ایک دوسری مثال بیان کی منافقین کی کہ ان کی مثال آسمان سے ہونے والی بارش کی ہے جس میں تاریکیاں ہو اندھیرہ ہو پورا بجلی ہو کڑک ہو بجلی کی جب اس بجلی سے ذرا روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اور جب روشنی ختم ہو جاتی ہے واپس تاریکی آ جاتی ہے تو گھبرا کر ٹہر جاتے ہیں یہی حال منافقین کا تھا جب قرآن کی آیتیں اور اوامر و نواہی قرآن میں جو حکم دیئے گئے ہیں اسے روکا گیا ہے اس کو وعدہ اور وعید کو سنتے تمہارے در کے اور رعب و خوف کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تاکہ قرآن سنے ہی نہ اور جھنجٹ ہی ختم ہو جائے آج کے دور میں ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہ درس میں سے اٹھ اٹھ کے بھاگتے ہیں آپ ان سے پوچھو کیوں ارے بھائی سن لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا تو اس طرح وہ لوگ بھی اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے جتنا ان کے لیے ممکن ہوتا اتنا قرآن اور اس کی تعلیمات سے اعراض کرتے اور اسے برا جانتے بلکل اسی آدمی کی طرح جو بارش میں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید اس طرح سے موت کا خطرہ اس سے ٹل جائے گا لیکن منافقین کو کہاں سے نجات مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں کون ہے جو اسے عجیز بنا سکتا ہے کوئی اللہ رب العالمین کو عجیز بنانے والا نہیں تو یاد رکھئے قرآن اور سنت پر عمل کرنے سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ قرآنی نہ سنیں یا حدیثی نہ سنیں تو آپ اس سے بچ جائیں گے نہیں آپ نے نہیں سنا ہے تب بھی آپ گنہگار ہوں گے کیونکہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس کی ضرورت اسے دن و رات میں پڑھتی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان منافقین کی عادت اور ان کی خطلت کو نہ اپنائے بلکہ ہم مومنوں میں سے بنیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر سے ڈرائیا تھا اور آپ نے ہر قبیلے کا نام لے کر کے کہا تھا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک کہا تھا بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ ہی تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہو میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا اسی طرح آپ نے کہا تھا عباس بن عبد المطلب اپنے چچا سے کہ میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی صفیہ بنت عبد المطلب میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آسکتا فاطمہ بن جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں فاطمہ بنت محمد میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو مگر میں آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آسکتا میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا کوئی حق نہیں رکھ سکتا کوئی مالک نہیں ہوں تم اپنے آپ کو اللہ سے بچانے کے لیے میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا سوچئے اللہ کے نبی خود اپنی بیٹی سے کہہ رہے کہ میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں یہاں پر لوگ آپ کو تسلیہ دیتے ہیں بھئی فلاں کا دامن پکڑ لینا فلاں کا یہ پکڑ لینا یہ تمہیں کھیچ کر کے جنت میں لے جائیں گے ہر پیر اپنے مریدوں کو پکارے گا اور اللہ سے جھگڑا کر کے نعوذ باللہ اپنے اپنے مریدوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا میرے بھائیو یہ کہاں سے باتیں آئیے سوچئے وہ نبی جو دنیا و آخرت کا سب سے افضل انسان ہے سب سے اشرف انسان ہے سب سے بہتر انسان ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر پورے بندوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے آپ کے پیروں اور مرشیدوں سے نہیں کرتا اتنی محبت جتنی رسول اللہ سے کرتا ہے وہ رسول اللہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی اللہ کے پاس نفع و نقصان کا مالک حق نہیں رکھتا تو یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں وعدے کرتے ہیں جنت میں لے جانے کا جب آپ نے اس طرح سے لوگوں کو ڈھرا دیا اور لوگ جو ہے آپ نے بشارت دے دی ان لوگوں کو اور اللہ سے بچنے کا حکم دے دیا اپنے آپ کو بچانے کا حکم دے دیا تو اس کے بعد کسی کا قبیر الدعمل نہیں ملتا البتہ ابو لہب نے کہا تھا تبا لکا لہذا جمعتنا تو غارت ہو تیرے ہاتھ برباد ہو کیا تُو نے ہمیں اسی لئے یہاں پر جمع کیا ہے اسی پر اللہ رب العالمین نے سورة اللہب جو ہے نازل فرمائی تبت یدا ابی لہبیوں و تب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو اور وہ برباد ہو تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل پر ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں میں واضح کر دیا تھا کہ اب رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقف ہوں گے اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ الہی انذار کے سامنے حرارت میں پگل کر ختم ہو چکے ہیں اب وہ قبلی نسائل خاندان کی بنیات پر نسل کی بنیات پر اب کوئی محبت اور کوئی رشتے داری موقف نہیں اگر ہے تو وہ صرف اور صرف دین کی بنیات پر ہے اور میرا اور آپ کا آج بھی معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ ہماری مضبوط بنیات ہماری رشتی کی بنیات دین پر ہو اللہ کے لئے ہو تو وہ دوام ہوتی ہے ہمیشہ قائم رہتی ہے ورنہ چھوٹے موٹے چیزیں جب زندگیوں میں آ جاتی ہے تو رشتوں کو خڑاپ کر دیتی ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں